تاریخ نبوت اور تاریخ انسانیت میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا امتیاز ہے تفرد ہے اختصاص ہے کہ تئیس سالہ نبوی زندگی میں آپ کی زبان مبارک سے جو بھی لفظ نکلا وہ آج تک محفوظ ہے لفظ بلفظ من وعن پوری نبوی زندگی کا ایک ایک کلبہ ایک ایک لفظ آج احادیث اور سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے یہ شان کسی اور نبی کی نہیں کسی اور رسول کی نہیں یا کسی اور انسانیت کا کوئی بھی مقتدہ یا رہنما ہو یہ شان کسی کی نہیں ہے نہ صرف یہ کہ آپ کی زبان مبارک سے جو کلمہ نکلتا وہ محفوظ ہو جاتا بلکہ اس کلمے کو ادا کرتے ہوئے جو آپ کی کیفیت ہوتی اس کو بھی صحابہ اکرام محفوظ فرما لیتے ہیں چنانچہ صحابی فرماتے ہیں ایک حدیث بیان کرتے ہوئے کہ اس مرحلے پر ہمارے آقا و مولا کے چہرے انور پر غضب کے آثار نمودار ہوئے رخصار مبارک سرخ ہو گئے کہ ان نماء اوسرا علا وجنتیہ ار رمان ہمیں لگا کہ آپ کے مبارک رخصاروں پر انار نے چوڑ دیا گیا ہے تو آپ سمجھے کہ صرف الفاظ نہیں آپ کی ادائیں بھی آپ کی کیفیات بھی سب حدیث کے کی صیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں کیونکہ صحابہ اکرام نے آپ کو اپنے درمیان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے خلوت میں جلوت میں بزم میں رزم میں دیکھا اور ہر کیفیت کو محفوظ فرما لیا یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے کہ دس ہجری کو جب حجت الودا ادا کیا گیا جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا تو میدان ارفات میں مغرب کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد آپ نے گرگرا کر دعائیں مانگی اپنی امت کے گناہگاروں کے لئے ہم گناہگاروں کے لئے آپ کی طویل دعاؤں کے بعد اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ پیارے حبیب جو آپ نے مانگا ہے آپ کو دے دیا گیا اللہ اللہ مظالم سواء اس کے کہ اگر کسی بندے نے کسی پر ظلم کیا ہے تو اس کی معافی نہیں ہے باقی کی معافی ہو جائے گی حدیث میں آتا ہے کہ وہاں سے آپ مزدلفہ تشریف لے گئے مزدلفہ میں رات کے پچھلے پہر پھر آپ کھڑے ہو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگے اور جب آپ گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے تھے تو ہاتھوں کو بلند کرتے تھے یہاں تک کہ کبھی کبھی سابہ فرماتے ہیں کہ بغل مبارک کی چمک بھی ہمیں نظر آتی تھی تو آپ دعائیں مانگتے رہے ایک مرحلے پر آپ مسکرائے کہکہ لگایا آپ نے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ادحک اللہ سنن یہ دعا کا تذروں کا زاری کا عجز کا انکسار کا موقع ہے آپ اچانک ہس دیئے اس کا سبب کیا ہے ویسے تو ہماری تمنا ہے کہ ان نورانی دندان مبارک کو ہمیشہ مسکراتے ہوئے دیکھیں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وہ جو عرفات میں رہ گیا تھا کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر بندوں نے بندوں کا حق مارا ہے وہ معاف نہیں ہوگا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تجا یا اللہ یا رب انشئت افوت الظالم وآت المظلوم اے اللہ تو مالک ہے قادر مطلق ہے تو چاہے تو ظالم مظلوم کو نواز دے اور ظالم کو معاف کر دے مثلا مجھ جیسے قصوروار کی گردن کسی نے پکڑی ہو کہ میں اپنا حق لے کر رہوں گا اور اللہ فرمایا کہ تم اس کی گردن پکڑتے ہو یا وہ جنت تو وہ کہہ گے اس کی گردن پکڑ کے مجھے کیا ملے گا یا اللہ جنت دے دے تو حضور نے فرمایا کہ جس پر ظلم اس کو بھی خوش کر دے اور مظلوم کی گلو خلاصی ہو جائے تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے وہاں یہ دعا بھی قبول فرما دی اور ابلیس کو میں نے دیکھا کہ یا ویلتہ ہائے میں مر گیا تباہ ہو گیا برباد ہو گیا ساری محنت چلی گئی ویحسو اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے نامراد ہو کر چلا گیا تو اس کی کیفیت کو دیکھ کر مجھے ہسی آگئی اپنے اندازہ لگایا کہ نہ صرف الفاظ بلکہ وہ ادائیں وہ کیفیات جو حضور کی ہوتی تھی وہ بھی صحابہ اکرام نے بیان کر دیا اللہ کے رسول آئے کس لیے تھے وہ کھیت اور کھلیان سکھانے کے لیے مسنوعات بنانے کے لیے کوئی فن سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے وہ انسانیت کے شاہکار تخلیق کرنے کے لیے آئے تھے وہ آدم کے بیٹے کو انسان بنانے کے لیے آئے تھے بس کے مشکل ہے ہر ایک کام کا آسا ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا